دوستو لطا منگشکر کے بے پناہ میوزک ٹیلنٹ کو ان کی ابتدائی زندگی میں دو لوگوں نے پہچانا ایک لطا جی کے والد تینہ نات منگشکر جبکہ دوسرے ایک ایسے مسلمان موسیقار تھے جنہوں نے لطا کو لطا بنانے میں اہم کردار ادا کیا یہ مسلمان موسیقار تھے ماسٹر غلام حیدر ماسٹر غلام حیدر تقسیم سے پہلے ہندوستان کے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے موسیقار تھے یہ ماسٹر غلام حیدر ہی تھے جنہوں نے ایک دبلی پتلی لڑکی میں موسیقی کا بے پناہ ٹیلنٹ دیکھا جو اس وقت صرف ایک کورس گرل کے طور پر جانی جاتی تھی لطا منگشکر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ماسٹر غلام حیدر کو اس وقت کی فلم انڈسٹری سے باقاعدہ ایک لڑائی لڑنا پڑی تھی فلمستان سٹوڈیو نے لطا کی آواز کو مسترد کیا تو ماسٹر غلام حیدر نے بھی یہ ادارہ چھوڑ دیا یہاں سے بومبے ٹاکیز آئے تو وہاں بھی پہلے جیسی ہی صورتحال تھی لیکن ماسٹر غلام حیدر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ لطا کو ضرور گانے کا چانس دیں گے لطا کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ماسٹر غلام حیدر کچھ اس حد تک چلے گئے کہ لطا کے دل پر زندگی بھر کے لیے ان کی عظمت نقش ہو کر رہ گئی آج کی یاترہ میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں فلم انڈسٹری لطا منگشکر جیسی آواز کو چانس دینے سے انکاری تھی ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ لطا منگشکر کے لیے ماسٹر غلام حیدر کا کیا مقام تھا اور وہ ہر روز انہیں کیسے یاد کیا کرتی تھی یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ماسٹر غلام حیدر کے برے سگیر کی موسیقی پر بہت سے احسانات ہیں اس ٹرینڈ سیٹر موسیقار نے برے سگیر کو شمشاد بیگم، لور جہاں، لطا منگشکر، گیتہ دت اور سرندر کور جیسی آوازیں دی ماسٹر غلام حیدر لاہور سے ممبئی آئے تو ہر فلم ساس ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا لیکن ماسٹر غلام حیدر صرف اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتے تھے اور اپنے کام میں کسی بھی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ اس دور میں ممبئی کے سب سے مہنگے موسیق ڈائریکٹر تھے جن دنوں ماسٹر غلام حیدر فلم شہید کی موسیقی بنا رہے تھے کہ ایک کورس ریکارڈ کرتے ہوئے وہ لطا کی آواز سے آشنا ہوئے کیونکہ اس دبلی پتلی لڑکی کی آواز کا لوچ اور مٹھاس دوسروں سے مختلف تھی فلم شہید ہی کہ ایک گیت کے لیے ماسٹر غلام حیدر لطا جی کو چانس دینا چاہتے تھے انہوں نے یہ آواز فلمستان سٹوڈیو کے کرتا دھرتا شہیدھر مکھر جی کو سنوائی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میری ہیروین کو یہ آواز سوٹ نہیں کرتی لطا جی بتاتی ہے کہ اس وقت میری عمر 18 سال تھی مکھر جی صاحب کو منانے کے لیے ماسٹر جی نے بہت زور لگایا اور کہا اس آواز کی میں گارنٹی دیتا ہوں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات پر ماسٹر جی بہت ناراض ہوئے اور وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی نوکری سے ریزائن کر دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے ضرور گوائیں گے اور اسی وقت مجھے ساتھ لے کر بومبے ٹاکیز آ گئے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے اپنی جاب چھوڑ دی اور مجھے بتایا تک نہیں کہ مکھر جی صاحب نے میری آواز کو مسترد کر دیا ہے بومبے ٹاکیز میں بھی لطا کے لیے صورتحال امید افضا نہیں تھی فلم مجبور کے لیے بومبے ٹاکیز نے ماسٹر غلام حیدر سے کنٹیکٹ کیا تو ان کے ذہن میں تھا کہ وہ اس فلم میں لطا کو ضرور چانس دیں گے موسیقی بننا شروع ہوئی تو انہوں نے لطا کو ریحلسل کے لیے بلایا لیکن لطا کو دیکھتے ہی بومبے ٹاکیز کے چیئرمین ساوک وچا اور ڈائریکٹر اشوک کمار کے چہروں پر ناغواری کے تاثرات پیدا ہو گئے ماسٹر جی نے کہا میں نے اس لڑکی کو ریحلسل کے لیے بلایا ہے اشوک کمار نے کہا اس کی آواز لیکن ماسٹر جی کی غسلی آواز نے اشوک کمار کا فکرہ مکمل ہی نہیں ہونے دیا کہ آوازوں کا کام میرا ہے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے ساوک وچا نے بھی ماسٹر جی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی کسی سے کھڑے ہو گئے اور بولے ٹھیک ہے آپ موسیقی کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو کوئی دوسرا میوزک ڈائریکٹر تلاش کر لیجئے اشوک کمار نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ماسٹر جی کا مزاج برہم ہو چکا تھا وہ کمرے سے چلے گئے اور اگلے دن گومبے ٹاکیز کو دس ہزار کا چیک واپس کرنے گئے تو انہیں کہا تم لوگ لطا کی قدر نہیں جانتے ایک وقت آئے گا کہ یہ لڑکی اپنی آواز سے شولے برسائے گی اور موسیقی کی دنیا میں سورج کی طرح چمکے گی اشوک کمار نے کہا ماسٹر جی آپ تو خامخواہ ناراض ہو گئے آپ جسے چاہیں اسے گانے کا چانس دیں یوں فلم مجبور کہ گیت گانے کے لیے لطا جی کو چانس مل گیا اس فلم میں لطا نے چار گیت گائے سب ہی پسند کیے گئے لیکن نازم پانی پتی کے لکھے ہوئے ایک گیت نے تو ان کی شناخت ہی قائم کر دی دیکھا جائے تو لطا کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ماسٹر غلام حیدر کو باقائدہ ایک لڑائی لڑنا پڑی کیونکہ اس وقت کے فلم ساس اور میوزک ڈائریکٹر کسی بھی نئے آرٹسٹ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لیکن ماسٹر غلام حیدر تو فلم انڈسٹری میں ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے فلم انڈسٹری سے لڑ بھڑ کر لطا کے ٹیلنٹ کو منوا کر ہی چھوڑا کو متعریف کرانے کے لیے ماسٹر غلام حیدر اچھ اس حد تک چلے گئے تھے کہ لطا ساری زندگی اپنے اس محسن کو نہیں بھول سکی تقسیم کے بعد ماسٹر غلام حیدر تو پاکستان چلے گئے لیکن لطا منگشکر سے جب بھی کسی نے ان کے کیریئر کی ابتدا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے ماسٹر غلام حیدر کا نام لیا اور اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہتی رہی کہ فلمی موسیقی میں میرے استاد ماسٹر غلام حیدر تھے ایک طرح سے وہ میرے لیے پتا سامان تھے انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ گاتے ہوئے تلفز کا خیال کیسے رکھنا ہے اور مائک کے سامنے گاتے ہوئے کہاں سانس لینا ہے اور کہاں سانس چھوڑنا ہے فلم انڈسٹری میں لطا منگشکر جب اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئیں تو انہیں اپنے موسین ماسٹر غلام حیدر کی بہت یاد آئی اب لطا اس مقام پر تھی کہ وہ اپنے اس موسین کے لیے کچھ کر سکے یہ انیس سو پچھون کی بات ہے جب لطا منگشکر کو ماسٹر غلام حیدر کی بیماری کی اطلاع ملی انہوں نے میڈم نور جہاں کو فون کیا اور ان سے درخواست کی خدا کے لیے ایک بار میری ماسٹر جی سے بات کرا دیں اگلے دن ماسٹر جی فون پر آئے تو لطا جی نے درخواست کی کہ وہ انڈیا آ جائیں تاکہ ان کی بیماری کے بارے میں کوئی سیکنڈ اوپینین لی جا سکے لیکن ماسٹر غلام حیدر کو زندگی نے یہ محلت ہی نہیں دی اور وہ نو نومبر انیس سو پچپن کو انتقال کر گئے ماسٹر غلام حیدر کے بیٹے پرویز حیدر کے مطابق انیس سو ستر میں وہ لطا جی کی دعوت پر اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ممبئی گئے تھے جہاں لطا جی میری والدہ کو اپنی والدہ کے ساتھ بٹھاتی تھی اور خود ان کے قدموں میں بیٹھتی تھی لطا جی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا ماسٹر غلام حیدر بہت بڑے میوزک ڈیریکٹر تھے اس سے پہلے وہ نور جہاں اور شمشاد بیگم کو فلم انڈسٹری میں لائے افسوس کہ وہ دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے تھے لیکن ان کا نام لیکن میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے